اسلام علیکم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے بہت ہی خاص پروگرام بزنس اور ہم میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کو مسید آگے پڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں فواز عارف صاحب جن سے ہم پوچھتے ہیں بزنس کے سوالات اور وہ بتاتے ہیں بزنس کے نئے نئے آئیڈیاز اور دیتے ہیں ہمارے سوالوں کے جوابات تو آئیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ سمیٹھتا ہوں اور چلتا ہوں فواز صاحب کے پاس فواز صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بہت بہت خوشی ہوئی آپ دوبارہ ہمارے سٹوڈیو میں جزاک اللہ خیر فواز صاحب جیسا کہ ہم پچھلے اپیسوڈ کے اگر بات کریں ناظرین کو بتائیں کہ پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے بتایا تھا کچھ پانچ خاص پوائنٹس اس پانچ خاص پوائنٹ کے بعد میں ایک سوال یہ نکل کے آتا ہے کہ کون سا بزنس سٹارٹ کیا جائے کیسے چنا جائے کہ یہ بزنس ہمارے لیے پرفیکٹ ہے اس بزنس میں ہم سکسس ہو سکتے ہیں اس بات کو کیسے ایک آدمی ابزورب کر لیتا ہے کیسے اس بات کو یقین اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے میں اس سوال کے جواب دینے سے پہلے اپنی جو ہمارے پچھلے اپیسوڈ کی گفتگو تھی اس کو تھوڑا سا میں ایک خلقا سا پوائنٹ وہاں میں سو گیا تھا میں انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر کور کر دوں دیکھئے جو پریشر ہوتا ہے نا پیرنٹل پریشر بزنس شروع کرنے کے لیے خاص طور پر وہ والدین کو سوچنا چاہیے تھوڑا سا آوائیڈ کرنا چاہیے جب کوئی آتا ہے بچہ جو کی شاید کالیج سے فارغ ہے یا نہیں بھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت سیریس مورڈ میں ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے آتا ہے کہ مجھے بزنس شروع کرنا ہے تو ڈی مورالائزیشن جو ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونے کے بجائے اس کی حوصلہ توڑنے کا کام اس کی گھر سے شروع ہوتا ہے تانے اور تنس کیا ہوتے ہیں کہ تم بزنس کروگے تمہارے گھر میں کسی نے بزنس نہیں کرا ارے تم سے بزنس آتا بھی یہ کرنا تم سیریس ہو لائیف کو لے گے ایسے کر کے اگر اس نے کوئی سٹیپ اٹھایا ہے ظاہر ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نہیں بڑھ ڈالی ہوگی اور اگر وہ سیریسلی ہوگے اس بارے میں سوچ کے آگے بڑھے یعنی کہ اس کو ڈی مورالائز نہیں کرنا چاہیے اس کا حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے آپ سمجھئے ایسا پیرنٹ والدین ہونے کے ناتے آپ کو سمجھنا پڑے گا سوچنا پڑے گا ہر دور کا ایک وقت آتا ہے آپ کا دور کا وقت تھا اب آج کی جنریشن کا وقت ہے آپ کے بچوں کا وقت ہے آپ کو ان کو پرموٹ کرنا ہے اگر آپ انہیں پرموٹ نہیں کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنا دل مار کر گئے اور آپ کے سامنے تو ہو سکتا ہے آپ کی عزت رکھنے کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی بات رکھنے کے لیے آپ کی بات مان لیں لیکن کہیں نہ کہیں اس کے نقصانات سائیکولوجیکل بہت زیادہ ہیں وہ کل وہ اپنی بھلاس نہیں کرنے کے لیے اپنی کچھ اور اپنا فرسٹریشن کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ کچھ اور پی کر سکتے ہیں تو لہٰذا آپ سمجھئے سوچئے انہیں وقت دیجئے سوچنے کا آقل ہیں والغ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اقل دی ہے صلاحیت دی ہے اور آج ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنا ہو گیا ہے آج ہمارے پاس بچے بچے کے پاس واتس ایپ اور موبائل چلانا آ گیا ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ایڈوانسمنٹ ہوگا نا سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے تو میرا والدین سے خصوصی طور پر ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اگر بچہ آتا ہے یہ بول کی کہ مجھے بسنس شروع کرنا ہے اٹلیسٹ کم سے کم اس کو ایک بار موقع دیجئے سوچنے کا سمجھنے کا اس کو سننے کا اور اس کی مدد کیجئے اس کا حوصلہ افضائی کیجئے اگر ہم کچھ ایسی بات کہتا ہے جس میں کوئی نقصانات ہونے کے امکان زیادہ ہیں جس سے سماج کو بگاڑ پہنچانے کے امکان زیادہ ہیں تو آپ کا فرض ہے آپ روکیے آپ اسے ڈاڑ بھی سکتے ہیں روکنے کے لئے لیکن عمومن طور پر جنرل سنس میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کی حوصلہ افضائی کریں اور آپ اسے پروموٹ کریں انشاءاللہ اور مزید میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ جب ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو بزنس کرنا ہے اور ڈیفنیٹلی آپ کو ایک کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر والوں سے اپنے دوستوں سے خاص کر کے اپنے گھر والوں سے آپ نے کیپٹل کی بات کرتا ہے تو اپنے بات کو ایک دم صاف انداز میں اچھے طریقے سے رکھیے ان کے سامنے ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے پوری طریقے سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھا نہیں پاتے ہیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اگر آپ کا اپنا پوائنٹ آف ڈیو کلیر ہوگا تو دیفنیٹلی آپ کے پیرنٹس ہی آپ کا ساتھ ضرورتیں بلکل میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سلکون ویلی ہم نے نام سنا ہے یعنیٹی سٹیٹس کا بہت بڑا شہر ہے جو کمیوٹر ہب ہے وہاں کا آئیٹ ہب ہے انفرمیشن تکنالوجی ہب ہے تو وہاں پر ایک بات چلتی ہے وہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا بزنس پلان ایک پیش میں سمیٹ سکتے ہیں اگر آپ اپنا بزنس پلان بہت اچھی بات ہے بہت غور کرنے کی بات ہے ایک پیش میں سمیٹ سکتے ہیں تو آپ کا بزنس سکس ہونے کے چانس ہے ہائیست اور اگر آپ کو پچاس پیج لگ رہے ہیں اپنے بزنس کو پریزنٹ کرنے کے لیے تو مات کیجے گا بزنس آپ کے لیے نہیں ہے اور میں جو ہمارا یوت ہے جو انترپرنور ہے برڈنگ ہمارے کاروباری یوت ہے ان سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر انویسپنٹ کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس بھی جائیں تو ٹریٹ دیم ایس ان انویسٹر ان کو انویسٹر سمجھیں آپ کا رشتہ ان کا والدہ کا والد کا مامو کا چاچا کا ہے یقینی طور پر ہے وہ رشتے پر اثر نہیں آنا چاہیے اس لیے بی ایس ٹرانسپیرنٹ ایس پاسبل اوکے صاف گو بننے کی کوشش کریے تو خواہ صاحب کیا آپ یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر آپ روشنگ ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بھی ایس انویسٹر لیں تو انہیں بھی پروفٹ دیں زخینی طور پر اچھا آپ ان کے سامنے پروپوسر لے کے جائیں کہ آپ میرے پارٹنر ہیں ماشاءاللہ بہت چیز بات کیوں نہیں کون کرے گا کس کو ریٹن نہیں چاہیے اپنے انویسمنٹ پر صاحب گوہی کی بات چل لی تھی میں اس کو پورا کرتے تھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سورہ اعذاب میں فرماتے ہیں ایمان والو خطاب کس سے اچھا بہت مسئے گی بات اللہ تعالیٰ خطاب کس سے کر رہا ہے تجارت والی آیت پر خطاب کس سے کر رہا تھا ایمان والو سے یہاں پر کس سے کر رہا ہے ایمان والو سے ایمان والو اللہ سے درو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جب بھی بولو سیدھے سچی بات بولو وہ بات بولو جو اپرائٹ ہے جو کریکٹ ہے کما پھر آکے ادھر ادھر اور لاگ لپیٹ کے بات مکہ بولو وہ بات میں کبھی سچائی نہیں ہوگی کبھی اس سے کامیابی نہیں مل سکتی اللہ کا حکم ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے ہم تمہارے آمال کی اصلاح کریں گے آمال کو صدھار دیں گے گناہوں سے ماف کر دیں گے اور یقینی دور پر جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس کے لئے بہت عظیم کامیابی ہے تو اللہ تعالی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جتنا سابگو ہو سکے اور سور بخرا میں بھی اللہ تعالی فرماتا ہے جب بھی کسی ٹرانجیکشن میں کسی ڈیل میں کسی اگریمنٹ میں جاؤ اسے لکھ لو صحیح اور ایک گواہ بنا لو ظاہر ہے کہ آپ اپنے والد کے پاس والدہ کے پاس یا رشددار کے پاس اگر جاتے ہیں تو پورا پرپوزل لے کے جائیے میں نہیں کہتا کہ یہ بہت بڑا سا پرپوزل ہونے چاہیے یہ کوئی پاور پوائنٹ پریزیٹیشن لیکن کم سے کم اگر آپ اپنا بزنس لکھ نہیں پا رہے ہیں پیپر پہ اگر آپ پروجیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ میں کس مارکٹ کو کرتا ہوں گا تو شاید بزنس آپ کے لئے نہیں ہے کم سے کم آپ اپنے بزنس کو لکھئے پروجیکشنز لکھئے اور جب بھی آپ جائیں جنہیں ڈائیونگ وغیرہ کا شوق ہوتا ہے جنہیں ڈائیونگ وغیرہ کا شوق ہوتا ہے تو وہ جنپ مارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جنپ مارتے ہیں پروفیشنل گائیڈنس کے اندر ٹھیک ہے اور بہت سے لوگ اہمکانہ بات کرتے ہوئے ان کو دیکھا دیکھی جنپ مارنے لگتے ہیں جنپ مارنے والا انسان کونسا اچھا ہے وہ انسان اچھا ہے جس کو زمین دکھ رہی ہے وہ جنپ مار رہا ہے لیکن ایک ایسا انسان اس کو زمین دکھ ہی نہیں رہی ہے اور وہ جنپ مار دے کہ چانسز ہیں اس کے بچنے کے بھی بلکل نہیں شاید 0.01% چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ بچ جائے وہی بحل بزنس کا ہے آپ ایک اپنا بیس تو بنائیے ایک کیاپیٹل کے بیس تو بنائیے کہ ہاں مجھے جنپ مارنا ہے میرا میکسیمم لاؤس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا ہے میں اگر ایک لاکھ روپے لگا رہا ہوں تو میکسیمم جو میں لاؤس جھیل سکتا ہوں 50,000 60,000 کا میں جھیل سکتا ہوں تو ایک پورا پریزنٹیشن پروپرلی بہت سیمپل میں نہیں کہہ رہا کہ بہت ٹیکنیکل آپ کو ورڈز بہت زیادہ کوئی لیگل ورڈز اس میں لیگل الفاظ اس میں جوڑنے ہیں بہت سیمپل کر کے پروڈیکشنز بنائیے اور ان کو بولی کہ آپ انویسٹر کے طور پر میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور باقی آپ کی پریزنٹیشن آپ کی سکلز کے اوپر ہے لیکن ٹرانسپیرنسی کونفیڈنشیالیٹی آنسٹی جتنا ٹرانسپیرنسی جتنی سابگوئی ہو سکے کونفیڈنشیالیٹی ان کی آپ کی جو انفیمیشن ہے وہ سیکرٹ رہے وہ پورے رشداروں میں آپ مت کر دیں جو اس کو شروع کرنے سے بہلے کیا ہوگا کیا کہیں گے لوگ والا پوائنٹ آ جائے گا اور تیسری بات آپ کی امانداری سابگوہی آپ کی صدیقیت اور امانت مجھے ضروری ہے تو وہ انشاءاللہ اس میں برکت دے گا بہت بہت شکیہ بہت ہی اچھی بات بتائی ناظرین جیسے کہ فواس صاحب نے بتایا ابھی ابھی کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو اگر پیپر پہ آپ نہیں لکھ سکتے ہیں تو آپ اس بزنس کو نہیں کر سکتے ہیں یہاں پھر سے وہ بات آئی گیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ میں پیپر پر پین رکھنا ہے یہ بات بہت ہی قیمتی اور بہت ہی خاص ہے ان کو نوٹ کر کے رکھیں آپ کے فیوچر کو سوار سکنی ہے تو جیسے کہ فواس صاحب نے بتایا کہ اگر آپ پروپوزل اپنے پیرنس کے سامنے بھی لے کے جا رہے ہیں تو ان کو آپ بتائیے بے فکر ہوگے کہ میں آپ کو ایسے انویسٹر لینا چاہ رہا ہوں اور دیفرنٹلی ریٹرنس کس کو پسند نہیں ہے اور وہ ان کا پیسہ بھی جو ان کی گاڑی کمائی ہے جو مہنت کی کمائی ہے ڈیفرنٹلی ان کے اپنے بیٹے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں رہے گی تو وہ زیادہ سیف رہے گی تو آئیے بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں فواس صاحب بہت ہی اچھی بات آپ نے بتائی ہمارا سوال جو تھا آپ سے پہلے سب سے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا کہ کیا بزنس شروع کیا جائے کیسے ہم کو یہ پتا چلے کہ یہ بزنس میرے لئے سوٹیبل ہے کیا میں اس بزنس میں پروفٹ کمائل لوں گا یہ چننے کا کیا آئیڈیا ہے کیسے اس کو انسانجیں میں چاہوں تو ایک بہت لمبے لس دے سکتا ہوں کہ جو بزنس ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن جب تک آدمی دل کی گواہی نہیں دے گی کیا وہ بزنس شروع کر پائے گا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک آدمی ہے ایک بچہ ہے اس نے ایم بی اے کرا اکی ٹویلیشن کرا ٹویلتھ پاس کرا اب وہ اس کو اگر میں یہ بولوں گا نا کہ تم یہ کام کر لو یہ کاروبار شروع کر دو شاید وہ گولے گا میں میرے لیے منا یہ کاروبار میں نہیں کروں گا میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں سمجھاتا ہوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں موبائل آج ہر ایک کے ہاتھ میں ہے مرد ہو عورت ہو بچہ ہو جوان ہو بڑا ہو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور انڈرویڈ فون کا زمانہ ہے اس میں میں اضافہ کرتا ہوں ایک چھوڑ دو دو ہیں دو دو ہیں ماشاءاللہ اللہ اور اضافہ کرے اس میں مسید اضافہ کرے اور ہدایت کی روشنی سے نوازے تو موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں اور موبائل الیکٹرونک آزا ہے الیکٹرونک گاجٹ ہے جو خراب ہوتا ہے نیچرل بات ہے کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ خراب نہیں ہوتا تو جب خراب ہوتا ہے تو بہت سے لوگ تو ایسا کرتے کہ وہ کمپنی کی گارنٹی یا وارنٹی ہوتی تو وہ چلے جاتے ہیں کمپنی میں اس عمل واقعے وہ لے آتے ہیں لیکن گارنٹی وارنٹی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے ایک سال کا دو سال کا وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن موبائل تو ختم نہیں ہوتا موبائل تو انہی کے پاس رہتا ہے اب موبائل خراب ہو گیا اب وہ کس کے پاس جاتے ہیں موبائل رپیرنگ شاپ اب میں کسی ایم بی ایس اگر بولوں گا کہ آپ ایک موبائل رپیرنگ شاپ کھول دیجئے دیکھئے کاروبار ہوئی ہے کاروبار ہوئی ہے کرنے کا انداز بدل گیا صحیح کاروبار نہیں بدل گیا آپ تو ultimately آپ اپنی services یا project market میں دے رہا ہیں کرنے کا انداز بدل گیا اب اسے کاروبار کیسے بڑھانا ہے وہ پہلے تو اس بات کو ریپٹل کرے گا اس بات کو کاؤنٹر کرے گا میں موبائل کی دکان رپیرنگ شاپ میں کھولوں گا میرا status نہیں ہے تو بھائی آپ ہیں کون آپ کے پاس just take MBA کی ڈگری ہے آپ کو جاپ ملی رہی ہے آپ کے پاس job security نہیں ہے مل بھی گئی تو آپ ہیں کون میں یہاں پہ ایک بات add کرنا چاہوں گا یہی MBA والا بندہ جو ہے جس نے MBA کی ڈگری لی ہے اگر یہ کسی ریپٹلٹ کمپنی کی service center میں ہو تو وہاں پہ job کر لے گا یہ خود کا business نہیں کرے گا یہ سوچ گا ہے کہ میرا چھوٹا سا کام ہے میں اس کو کیوں کروں کیونکہ ہماری society نے ایسے پیرامیٹرز بنا دی ہیں ایسے مرحلے پیدا کرتی ہیں نہ جانے کیوں کہ وہ اس چیز کو اس کاروبار کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں اور اس status کے اگنس چلا جاتا ہے ان کے یہ چیز تو پہلے دماغ سے نکالنی پڑے گی اب موبائل ریپیرنگ کی shop کھول لی اب کاروبار کیسے آگے بڑھانا یہ ذرا سمجھا کی کوشش کری ہے آپ اس موبائل ریپیرنگ کی shop پہ ہی لکھ سکتے ہیں کی only shop in india which is transparent in its operation آپ نے self declare کر دیا یہ وہ دکان ہے پورے ہندوستان میں پوری جگہ پہ جہاں پر بھی آپ operate کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کام بخوبی اور transparency سے کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کا موبائل ریپیر ہوگا اور آپ گھڑی دیکھیں گے جتنی دیر ریپیر ہوگا اتنی کے پیسے چلیں گے میں سپیر پارٹس ڈالوں گا جتنی کسٹ ہوگی اتنے ہی پیسے آپ سے لوگا کیا ہوا اس سے کیا بات بنی اس سے آپ کی گوڈبل بنی اور سب سے best advertisement ہوتا ہے word of mouth word of mouth صحیح بات میں آپ سے اگر satisfy ہوں تو میں آپ کی تعریف کروں گا human psychology human nature ہے تو اس کی بات کیا ہوگی mobile repairing shop بہت ساری ہیں لیکن اس mobile repairing shop میں کیا USPT کیا خاصیت تھی اس نے کیا لکھا واحد shop انڈیا میں واحد دکان انڈیا میں جو آپ کے سامنے آپ کا mobile repair کر کے دے گی اور جتنا گھنڈہ لگے گا اس حساب سے آپ کو پیسے چارج کی جائیں گے میں spare parts ڈالوں گا جتنی cost ہوگی اتنے ہی پیسے آپ سے لوں گا اس کاروبار میں spare parts اگر کچھ 500 روپے گا رہا تو دو دو ہزار کا بکتا ہے آدمی کو جو cost ہوتی ہے تیم گنا چار گنا بڑھا کے دیتا ہے لیکن اگر آپ bilfords بان کے چلیئے گے آپ کو ایک customer سے دو سو روپے بچ رہے ہیں اور اگر دن میں آپ کے پاس دس customers آگئے ٹھیک ہے تو آپ کی دن کی کمائی تو دو ہزار روپے ہوگئے مہینے کمائی کتنے ہوگئے ساٹھ ہزار روپے دیس ہزار کا خرصہ نکال دی جبکہ service industry ہے چلیئے rent نکال دیا اور electricity کا نکال دیا بجلی بغیرہ کا نکال دیا چالیس ہزار روپے کیا starting میں کم ہے اور یہی دکان آپ کی آج ہے انشاءاللہ جب آپ کی transparency, reliability آپ کا confidence آپ کا اعتماد مارکٹ میں جاگا best in class service اور آپ claim کر رہے ہیں کہ میں best in class service ہوں پلس آپ نے اپنی service پہ ایک سال کی warranty دے دی کون نہیں آئے گا آپ کے پاس کیا وہ دیتا ہے کیا بہت بہت شکریہ آپ ایک دکان سے دوسری کھولیں گے تیسری کھولیں گے چوتی کھولیں گے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آجا گا کہ آپ کے پاس وقت نہیں بچے گا یہ چھوٹا سا business idea ہے جو ہم نے discuss کیا اور کہیں نہ کہیں start کرنے کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں اس کو out of the box سوچنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس میں آپ کی برکت اور اضافہ کرے گا بہت بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہے فواز صاحب جو بتا رہے تھے کہ کون سا business ہمیں start کرنا چاہئے اور وہ کون سا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہئے اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری کسی کی بات سننے نہیں ہے آپ کو اپنے دل کی بات سننیں اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے تو definitely آپ کو وہی کام کرنا ہے اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر نکل کے یہ آئی ہے کہ ایک آدمی جو بڑی service industry کے اندر as a manager کام کر سکتا ہے وہی چھوٹا سمجھتا ہے کام اور اس کام کو وہ نہیں کرتا ہے جبکہ وہ کام خود کا اس کا ہو سکتا ہے اس سے وہ زیادہ profit کما سکتا ہے اس کا آگے بڑھنے کے scope اس کے اندر زیادہ ہو سکتے ہیں تو بات جو نکل کے آئی ہے بہت ہی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا تو آئیے باتچیت کو آگے بڑھاتے ہیں فواسہ بہت ہی اچھی بات آپ نے بتائی کہ آپ کی دل گواہی دیتا ہے اس کام کو آپ شروع کر سکتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دل نے گواہی دی اس کو xyz کو کام کرنا ہے اور اگر اس بزنس میں فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گی دیکھیں آزمائش کا مسئلہ ہے لیکن اگر آپ پوری سٹڈی کے ساتھ جائیں گے فیلیر ہونے کے چانسز بہت کم رہتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ عام طور پر بزنس کو ہٹا کے بھی اگر بات کری جائے کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ بہت بار دعا مانگتے ہیں تو شاید دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عجر آخرت میں رکھا ہے کسی بھی کام کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے سب لوگ جانتے ہیں اور ان عمل آمالو بنیار عمل کا دار امہ دار نیت پہ ہے میں نے جیسے موبائل شاپ کا بھی اگزامپل دے رہا تھا بریک سے پہلے تو اس میں میں نے کیا بتایا کہ یہ ایک واحد ایسی دکان ہے پورے ہندوستان میں جو اپنے آپریشنز میں اپنے کام میں ٹرانسپیرنٹ ہے کیا لگ دینے سے کام چل جائے گا ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا نیت نہیں ہونا پڑے گا اس کے لیے نیت ضروری ہے پہلے نیت جب تک نیت آپ تسلیم کریے پہلے پھر زبان سے بولی اور پھر اپنے ایکشن تین چیزیں ہیں پہلے دل میں تسلیم کریے زبان سے بولیے اور پھر اس کو ایکشن ملے کے آئیے جہاں تک فیلیر کی بات ہے دیکھئے ہر چیز کو آپ کوشش کریے میں نے کیا بولا گر کر اٹھنے والا انسان بہتر آتنی ہے بنیجبت کی جو گر جائے اور ختم ہو جائے ختم ہو جائے صحیح فواسہ بہت بہت شکریہ ایک بندے نے اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا اب یہاں پر اس کے بعد میں جو ایک بات بہت سامنے آتی ہے آج کے دور میں پروموشن بہت ضروری ہے کیا ویب سائٹ کے تھروں ایڈویٹائزمنٹ کے تھروں واقعی ہمیں پروموشن کرنا چاہیے یا پہلے اپنے بزنس کو سٹارٹ کر دیں اور اسی کے اوپر ہم کام کرتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے دو طریقے ہیں دو پیرلل طریقے ہیں دیکھئے میں ہمیشہ آوائیڈ کرنا چاہوں گا جب آپ کام شروع کر رہے ہیں پیڈ سرویسز لینے لیں کیونکہ آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے ظاہر ہے کہ آپ گوگل کو یا کسی بھی ایسی آرگنیزیشن کو پیسہ دیں گے جو آپ کے لئے ایڈورٹیزمنٹ کا کام کرے شروع میں شروع میں بات کر رہا ہوں بات کی بات نہیں کر رہا تو وہ تھوڑا سا آپ کے لئے بردن سم ہو جائے گا آپ کے لئے تھوڑا سا اس پہ بردن پھڑ جائے گا آپ کے اپنے فنانشلز پہ آپ کے اپنے انویسمنٹ پہ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آج ایک سوشل اپلیکیشن موجود ہے واتسپ میل ٹھیک ہے واتسپ پہ کیا میسیج بھیجنے کے پیسے ہوتے ہیں آپ ایک اچھا سا پوستر ڈیزائن کریے تو واتسپ پہ فورٹ کریے بیسٹ ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے ورڈ آف ماؤ تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا ہو سکتا 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ایک سال لگ جائے آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے اپنے ایکشن میں ورڈ آف ماؤ سے بہترین آپ کا ایڈورٹیزمنٹ کچھ نہیں ہو سکتا ورڈ آف ماؤ سے بہترین ایڈورٹیزمنٹ کچھ نہیں ہو سکتا واتسپ ہو گیا فری آف کاؤس ورڈ آف ماؤ آپ کی سروس سے آپ کی سروس سے ورڈ آف ماؤ کرنے کے لیے آپ کی سروسز کنسسٹنٹ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ایک دن ٹرانسپیرینٹ ہوگا اگلے دن سے آپ نے پھر وہی چھڑو کر دیا کہ فراڈ کرنا میرے دماغ میں آپ نے جو بات بولی کہ پیڈ ایڈورٹیزمنٹ سٹارٹ میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور جو سروسز والی لوگ ہیں ان کو تو بلکل سٹارٹ میں نہیں کرنا چاہیے واتسپ ایک آسان طریقہ اچھا سا ایک پوستر آپ دیزائن کرے اس کو فری میں آپ سرکولیٹ کر سکتے اپنے گروپس میں اپنے دوستوں کو اور اگر آپ نے کوئی اچھا پوستر دیزائن کیا ہے تو کافی جلدی سرکولیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کہا ہی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے میرے خیال سے کہ سٹارٹنگ میں اگر آپ کا ورڈ آف ماؤچ سے پوپلر وہ نہیں ہے اور آپ اسے پیڈ ایڈورٹیزمنٹ میں ڈالتے ہیں تو لوگ زیادہ کر اس کو فیک سمجھتے ہیں نہیں دیکھئے ایسا ہے دو چیزیں اس میں آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے آرڈینس کونسی ہے میں نے جیسے بولا کہ پروڈیکٹا میں شروع کر رہا اس کا مطلب آپ بلکل سٹارٹنگ سٹیج میں ہیں ظاہر ہے کہ آپ کی ریچ تو ابھی ورلڈ وائیڈ نہیں ہے یہ نیشنل لیول تک نہیں ہے آپ کی ریچ تو مقامی ہے لوگل ہے اسی جگہ پہ ہے اگر آپ کو اٹ آل پیڈ سرویسز میں جانا ہے تو بیس طریقہ یہ ہے جو ٹریڈیسنل طریقہ بھی رہا ہے ہمارا وہ پیمفرٹ سپا کے صبح صبح نیوز پیپر میں رکھ پا دیجئے اور ان لوکالیٹیز کو ٹارگٹ تریئے کہ جہاں پر آپ کا آرڈینس رہتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے لوکالیٹی وائس آپ کا ڈسکریپیشن ہوگا پانی کے بوٹلنگ کا کام شروع کر تو میری لوکالیٹی پرٹیکولر لوکالیٹی ہے یا میں جیسے دلی میں رہتا ہوں یا بومبے میں رہتا ہوں تو میری لوکالیٹی ایک ٹائم پر پورا بومبے تو کٹر نہیں کر سکتا ایک ٹائم پر پورا دلی تو کٹر نہیں کر سکتا دلی کا ایک مختلف فیلاتا ہے مجھے اس کو اپنا کنزیومر شپ اس میں بڑھانی ہے ظاہر ہے کہ میں اسی جگہ پہ جا کے وہ ہی اپنے فیڈ سرویسز دوں گا پھر میرے پاس اس جگہ کی فیس بوک ہے کیونکہ دیکھیں جب ایڈوٹیزمنٹ میرے پاس پیمفلیٹ کے ثروہ آئے گا نیوز پیپر میں رکھے ہر اپنی صبح کو اکبار پڑھتا ہے ڈسپائی ڈاپ تیوی چینلز ہیں یوٹیوب ہے انٹرنیٹ ہے لیکن نیوز پیپر صبح کو ضرور پڑھنا ہے پڑھتے ہی سب سے پہلا ایڈوٹیزمنٹ اس کا ملے گا ایڈوٹیزمنٹ میں آپ کی ریالیٹی اور ٹرانسپیرنسی پر بات ہونی چاہیے ساپ گوئی ہونی چاہیے وقولو قولن سریدہ ایڈوٹیزمنٹ میں ضروری ہے مسلیٹ نہیں کرنا چاہیے آپ نے جہاں پر مسلیٹ کرنے کی کوشش کی یا مسلیٹ کر رہا تو پھر وہ آپ کے لیے کہیں نہیں کہیں ان فیوچر ہو سکتا ہے سورٹ ترم تو گینٹس ہو جائیں لیکن ان فیوچر لانگ ٹرم میں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ حامفل ہو جائے گا بہت زیادہ نقصان دے ہو جائے گا اس کے ساتھ فیس بک پہ جب آپ کی پریزنس دکھے گی نا اس کو پیمپلے میں بھی آ رہا ہے فیس بک پہ بھی آ رہا ہے واتس اپ پہ بھی آ رہا ہے ظاہر ہے آج نہیں آئے گا کل نہیں آئے گا پر اسے ضرور کونٹیک کرے گا انشاءاللہ تو حلکے حلکے گراجول پروسس پہ لیکن شروع میں پیڈ ایٹوٹیزمنٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بے وقفی ہو جائے گی کیونکہ آپ کے پاس کیاپٹل میں سے بھی کام ہے کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مذہب کرنے والا ہے فوہ صاحب اس کے علاوہ ٹیکسیشن اور لیگل ایڈوائزز کا ہونا کیا ضروری ہے سٹارٹنگ میں ضروری ہے لیکن ہاں گورنمنٹ نے بہت سارے ایسے فیسیلٹیز دی ہیں چھوٹے کاروباریوں کو کہ وہ اس کا بہت آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھ یہ آپ کو شروع میں جی ایسٹی ریجسٹریشن کرانا ضروری نہیں اگر آپ مقامی جگہ پہ کام کر رہے ہیں ٹیک ہے کیونکہ وہاں پر لیمٹ ہے بیس لاکھ روپے کی سیل تک کی اگر آپ کی سیل بیس لاکھ روپے تک یا اگر یہ لیمٹ آگے بڑھتی ہے تو اسی صاحب سے وہ لیمٹ تیہ ہو جائے گی کل کو تیس لاکھ یا چالیس لاکھ روپے اسی صاحب سے تیہ ہو جائے گی تو آپ کے باس بیس لاکھ روپے تک کی تو لیمٹ ہے یہ آپ تب تک تو نہیں کر سکتے ٹیک ہے نا آپ مت کریے آپ ایک اچھا صاحب برانڈ بنائیے لوگوں بنائیے آپ اس کو برانڈ کو پرموٹ کریے ٹیک ہے لیکن ہاں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ٹرانسپیرنٹ گرمنٹ کے ساتھ بے رہیے آپ کو اگر ایک اچھے مسلمان کو ایک اچھا ناغرک بھی ہونا ضروری ہے بلکل اور گرمنٹ کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے آپ کو جو بھی آپ کے ٹیکسز ہیں جو بھی آپ کی بلکل دیکھئے ہم دھوگہ دڑی والا کام پرموٹ نہیں کرتے آپ نے کچھ بوگس ٹرانزیکشنز کر دیئے کچھ فرضی ٹرانزیکشنز کر دیئے جو ایکچول پوزیشن ہے میں پھر بولوں گا بقول قولن سدیدہ کالی بولنے میں یہ ایکسنز میں بھی ضروری ہے ٹیک ہے نا تو وہاں پر آپ کو وہ چیز بلکل ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ کو ریپورٹنگ کرنی ہے ریپورٹنگ کے اشیوز بعد میں آتے ہیں لیکن شروع میں ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی چیز میں آپ کارو بار شروع کر کے دیکھئے ریسپونس دیکھیں مارکٹ کا ضرورت پڑے گی ہمارے پاس بہت سارے کنسلٹنٹس موجود ہیں مارکٹ میں جو آپ کی انشاءاللہ مدد کریں گے بہت بہت شکریہ ناظرین جیسے کہ فاواز صاحب نے بتایا کہ ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ضروری ہے جو آپ کرتے ہیں وہی بولیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کرتے تھوڑا ہیں اور بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو آپ بتا دیں یہ فورتہ شورٹ پیریڈ آپ کو فائدہ تو لیکن بہت اہم سوال میں آپ سب پوچھنا جاتا ہوں کہ ایک بزنسمن کا اپنے سماج کے اپنے سوسائیٹی کے ٹورڈز کیا رول ہوتا ہے دیکھیں میں اس کا جواب ایک تھوڑا سے مختلف انداز میں دوں گا میں بزنسمن نہیں بولوں گا میں مسلم بولوں گا ایک مسلم کا اپنے سماج کے ٹورڈز معاشرے کے ٹورڈز یہ سوسائیٹی کے ٹورڈز کیا رول ہونا چاہیے وہ رول یہ ہونا چاہیے گی وہ اتنا زیادہ رحم دل ہو سماج کے ٹورڈز اگر وہ کسی ضرورت من کو دیکھے خواہ کی وہ اس کا اپنا ایمپلوئی کیوں نہ ہو سمجھے آپ میری بات کسی ضرورت من کو دیکھے خواہ کی وہ اس کا اپنا ایمپلوئی کیوں نہ ہو اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس مسئلہ میں ایمپلوئی اور ایمپلوئی ریلیشن انشاءاللہ اس قبط کو آگے بھی کور کریں گے لیکن میں ایک حدیث سے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم دروں گا فیل وقت کے لئے کہ بہت اچھی اور بہت خوبصورت حدیث کہ جو لوگ تمہارے لیے یہ تمہارے انڈر کام کرتے ہیں یعنی کہ تمہارے لیے جو نوکری کرتے ہیں وہ کون ہیں تمہارے نوکر نہیں یہ تمہارے بھائی ہیں ماشاءاللہ تمہارے بھائی تو جو کچھ تم پہنتے ہو انہیں پہناو کون کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے اور بزنسمن مسلمان اگر ہوگا تو ضرور کرے گا کیونکہ یہ حدیث اس میں میں لے آیا اس موضوع میں جو کچھ خود پہنتے ہو انہیں پہناو جو کچھ خود کھاتے ہو انہیں کھلاو اور جو کچھ کام ایسا کرتے ہو جو تمہیں کمفورٹ دیتا ہے جو تمہیں آرام دیتا ہے تو وہ ان کو بھی دو صحیح جیسے کوئی بڑا بزنسمن ہے اور اس کا کام لوڈنگ ان لوڈنگ کا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مزدور صبح سے بیشارے دھوپ میں لوڈ کر رہے ہیں سامان کو ان لوڈ کر رہے ہیں اس نے دیکھا اور وہ خود آگیا اس نے اپنی آستینیں فولڈ کریں اور اپنی سرٹ کو اس نے تھوڑا سا ایڈجسٹ کیا اور وہ ان کے ساتھ ان کی مدد کرنے لگا تو اس مزدور کے دل میں کیا معاملہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کتنا بڑا عجر اور ثواب دے گا کہ آپ نے ایک مزدور کے ہاتھ بڑھایا دوسری بات pay the labor his wages before his sweats gets dry کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوک جائے تو یہ الگ الگ پہلو ہیں ہم اس پہ انشاءاللہ لبی بحث کریں گے لبی گفتگو کریں گے کیونکہ وقت بھی کم ہے آج لیکن چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں تو معاشرہ جو ایک مسلمان سے ایک سیپ کرتا ہے جنیروسٹی کائنڈنس رحمدلی دریادلی وہی سیم ایک بزنسمن کو سوسائیٹی کے ٹورڈز کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ ناظر یہ تھے ہمارے ساتھ موجود فواز صاحب جو بتا رہے ہیں کہ ایک بزنسمن کا ٹورڈز سوسائیٹی کیا رول ہونا چاہیے اور اگر بزنسمن مسلمان ہے تو اس کا رول اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے امپلائی والا نوکلو والا سلوک نہیں کرنا ہے آپ کو آپ کو اپنے امپلائی کو اپنا بھائی سمجھنا ہے جو آپ پہنتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں جو چیزوں کو آپ استعمال کرتے ہیں وہ چیز آپ کوشش کیجئے کہ آپ انہیں بھی مہیا کر سکیں تو ناظرین وقت ہو چکا ہے کہ اس اپیسوڈ کو ہم یہاں پر ختم کریں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی فواسہ آپ سے کچھ اور سوالات پوچھیں گے اپنے علم میں اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرنے کی اور کوشش کریں گے مجھے دیجئے اجازت اور رخی اپنا خیال خالد خان سائننگ آف اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ